انہوں نے بہتر گھنٹے کل دیئے تھے کہ بہتر گھنٹے میں ہم آپ کو پورا نصفات دے دیں گے اور یہاں پہ علاق ٹھیک ہوں گے اس میں چوبیس گھنٹے گزر چکی ہے اٹھالیس گھنٹے رہتے ہیں اور میں بار بار کہوں گا روز کہوں گا اٹھالیس گھنٹے رہتے اور اللہ نہ کرے کہ اٹھالیس گھنٹے میں اگر آمن یہاں پہ بہان نہ ہوا اور یہاں پہ کوئی اطلاعات پھر بھی موصول ہوتی رہی تو میں در سوات سے لے کے ٹانگ دیئے خان تک اور پوری پاکستان کے ہر گلی ہر محلے ہر مسجد ہر حجرے ہر بیٹک ہر چوک ہر چورائے میں جاؤں گا میں اس گیم پلین کے حوالے سے بھی بات کروں گا میں اس کیل کے حوالے سے بھی بات کروں گا ہمارے لوگوں کو اندن نہ بنائی جائے اس کے حوالے سے تحریک چلاؤں گا میں اس میں تمام پولٹیکل پارٹیس کو دعوت دیتا ہوں ورکرز کو عوام کو کہ آپ کا تعلق جس سے بھی ہو یار سیاست کر رہی ہیں کرو رکھو پارٹی آپ نہیں رکھنی ہے رکھو نظریہ بھی آپ نہ رکھو لیکن امن ہم سب کا ایک ہے اگر آگ ادھر لگی تھی تو خیبر بازار میں سو لاشے ہم ایک دن میں اکٹے ہوئے روزانہ ہر جمعے کے بعد پشاور جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پھر بم بلاسٹ ہوتے تھے یہ امن ہم نے اپنے ہماری خون سے یہ سینچا گیا ہے یہ ہمیں کسی نے بھیک میں نہیں دیا اور ہم اس امن کو تباہ نہیں ہونے دیں گے تو اٹھالیس گھنٹے کا کیا ہے باتر گھنٹے کا کہا تھا ہم اٹھالیس گھنٹے بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی قوم کو ملائیں گے کیونکہ قوم اس جو ہمیں اندر بنانی کی سازش ہے قوم اس کو روک سکتی ہے اور قوم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم نے روکنا ہے اور قوم کا واضح فیصلہ آ چکا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں ہمارا پیغام ہے ہمیں امن چاہیے خوشحالی چاہیے ترقی چاہیے ہمیں جنگ نہیں چاہیے ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی جنگ میں مت گسیٹے ہمیں کسی کے لیے اندر مت بنائے کسی کے مفادات کے لیے ہمارے لوگوں کا استعمال مت کرے جو کہ میں دو مہینے سے سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس خطے میں کسی نئے گیم میں ہمیں دکیل دیا جا رہا ہے میرا دوسرا سوال تھا کہ کیا امریکہ کو ائر سپیس دیا گیا ہے یا ائر سپیس دینے کی بات ہو رہی ہے کیا امریکہ کے یہاں پہ طاقت کا توازن قائم رکھنے یا ان اس خطے میں امریکہ کے اصل و سوک کو قائم کرنے کے لیے کوئی اڈے دینے کی گفتگو ہوئی ہے چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ مستقبل میرا لوگ میرے اندن ہم بنیں گے جنازے ہمارے اٹھیں گے اللہ نہ کرے معیشت ہماری تباہ ہوگی ترقی ہماری تباہ ہوگی لیکن افغانستان میں مذاکرات کس نے کیے کس حوالے سے ہوئے کیا نکاتے اس میں ہمیں کیوں پتا نہیں ہیں ہمیں کیوں بھی خبر رکھا آپ لوگوں نے پھر پانچوہ سوال میرا یہ تھا کہ خیبر پختنخواہ زمشد دازلہ اور افغانستان کی سرط پہ بار لگ چکا ہے اس پہ اربحہ روپے لگ چکے ہیں تو جب بارڈ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو جب داخل نہیں ہو سکتا بارڈ لگ چکا ہے بارڈر سیکیورٹی فورسز تائینات ہے تو پھر یہ میرے علاقوں میں سرگرمیاں کہاں سے آگئی امریکہ نے تو آپ کو مسلط کر دیا لیکن آپ نے بدلے میں کچھ دینا ہے تو اگر دینا یہ ہے غلامی کرنی ہے تو کر لو نا یار آپ نے جوتے پالش کرنے ہے کر لو نا بیکاری ہو بیکاری بنو نا لیکن میرے لوگوں کی قیمت پر تو نہیں میرے لوگوں کی جانوں کی قیمت پر تو نہیں میرے ترقی کی قیمت پر تو نہیں میرے خوشحالی کے قیمت پر تو نہیں میرے لوگوں نے تو عرصہ بعد خوشحالی دے کی ہے لوگ جا رہے ہیں برکہ میں پوری پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے لئے سواک ملاکن ڈیویجن ہمیشہ آپ کے مہمان نوازی کی ہمیشہ آپ کا محضبان بنا کبھی آپ کو شکایت نہیں آئی آپ نے یہاں پہ ریلیکس ماہول آپ کو پروائیڈ کیا آپ لوگ یہاں پہ گومنے پھرنے کیلئے آتے ہیں آواز اٹھائیں یار اللہ نہ کر اس وقت جلے گا ملاکن ڈیویجن جلے گا خیبر پختنقہ میں آگ لگی گی تو تپش آپ بھی محسوس کرو گے میں لاؤڈ ان کلیر میسیج میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور آج بھی دے رہا ہوں کہ میں سب سن لے اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا میں اس کیلئے تیار ہوں لیکن میں اپنے لوگوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے پچاس ساٹھ لاکھ ملاکن ڈیویجن کی لوگوں کی مستقبل کا فیصلہ آپ بند کمروں میں کرے میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ نے امریکی سازش کے دوسری مرالی کی تکمیل کرے میں کڑا ہوں گا آپ کی بیچ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کڑا ہوں گا میں ان کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ میں دنیا کو دکھاؤں گا ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ چائے طاقت ہے جتنی بھی آپ کی ہو سب سے بڑی طاقت میری اللہ کی ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا اور انشاءاللہ ہم اس سے نکلیں گے اور پرانا جو خواب سوچ رہے ہیں کہ ملاکن ڈیویجن اور فاتا میں یہ آ جائیں گے تو یہ آپ کا ہوا یہ اس کا ہوا ملاکن ڈیویجن اور خیبر پختنخواہ پاکستان کی ایک ایک انچوں اس کے مالک پاکستان کی عوام ہے یہ پاکستانیوں کا گھر ہے یہاں پہ وہ خیرائے دار نہیں ہے یہ آپ کا گھر ہے اور ہم نے مل کر انشاءاللہ اس کا تحفظ کرنا ہے ایک اور چیز یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ایک پروپیگنڈا مسلسل ایک قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کا بیان دے دو یہ کوشش کرتے ہیں اس کا بیان دے دو بیچ میں مرے کون عوام مرے اور پی ٹی آئی مرے ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہمارا مقصد ایک ہے نہ آپ کے ڈرون حملوں میں ہم تھے ہماری دور میں ڈرون حملہ نہیں ہوا نہ آپریشن میں ہم تھے نہ امریکہ کی غلامی ہم کرتے بلکہ ہماری تو حکومت ہی انہوں نے جو ساجش کے تحت ختم ہو گئی لیکن ہمارا ایک مقصد ہے ہم بات کرنے اپنے لوگوں کی امن کی خوشحالی کی ترقی کی اس ترقی کے سفر کو ہم جاری رکھیں گے اور میں اس سوات کے بچے بچے سے آپ پوچھیں میں میڈیا سے ریکویشٹ کرتا ہوں اس لیے آج آپ کو میں نے دعوت دیا کہ میں خود مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوں لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے جو آج کا سوات ہے اور جو دوہزر تیرے سے پہلے کا سوات تھا اس میں سیاست نہیں آپ نے سچ دکھائے لوگوں کو کہ جو تباہی ہوئی تھی اس کے بعد آج ہم کام پہ کرے ہیں قوم کو آپ اپیل کرے خود پیکجز تیار کرے آپ کی ریپورٹرز دنیا کو آگاہ کرے آپ اپنے میڈیا چینلز پہ دباؤ لائے ان سے ریکویسٹ کرے کہ آپ آلات دکھائے آپ کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ترقی دکھائیں گے خوشحالی دکھائیں گے قوم آپ کے ساتھ ملے گی اور انشاءاللہ مل کر ہم شکست دیں گے کہ ایک یہ کہ ایمپورڈڈ حکومت نے آج کے دن تک کوئی بیان نہیں دیا نہ کوئی سوال کا جواب دیا اور میں اپنے پورے سواد کے لوگوں سے چاہے جس بھی پولٹیکل پارٹی سے تعلق وہ ملاکن ڈیویجن خیبر پختنخواہ کے آپ سوال پوچھیں کہ مسلسل ایک شخص دو مہینے سے آپ کو اپیل کر رہا ہے اور ریجیم کے اپریشن میں آپ بھی آئے سب شامل تھے اس میں تو کیا آپ اس حکومت سے جو بیٹے ہیں چلو آپ نہیں بیٹے خود آپ کا کوئی نمائندہ بیٹا ہوگا سوال تو پوچھیں نا یار کہ کیوں دا کیل رہے ہمیں پھر آپ نے کمیٹی بنائی وزیرستان کیلئے آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختنخواہ میں حکومت کس کی ہے کس کی ہے پی ٹی آئی کی لیکن جو سولہ رکھ نے کمیٹی بنائی اس میں ایک پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے ان کو عزیرستان بیجا پھر یہاں پہ خیبر ملاکن ڈیویجن کی تقدیر کی بھی فیصلے کرنے لگے ہیں کس طرح آپ کر سکتے ہیں میرے لوگوں سے پوچھیں میرے لوگوں سے آپ رائل ہیں میرے مستقبل کے فیصلے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ بھی کاؤ ہوں گے میرے قوم بھی کاؤ نہیں ہیں آپ ہمارے مستقبل پہ ہمارا سعودہ نہیں کر سکتے دوسرا لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا کام ہے امن و امان قائم رکھنا